ایک دن حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر قرآن کا سبق پڑھ کے یاد کر چکی تھی ان میں ایک آیت تھی جو میرے ذہن میں آئی اور مجھے بہت تسلی دی اس آیت نے قیامت کے بارے میں آیت کیا تھی فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فرمایا ہے کہ انسان اللہ کے راستے اللہ کے پاس آئے گا قیامت میں دربارِ خدابندی میں آئے گا اللہ اس کا حساب آسان فرما دیں گے فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا آسان حساب لیا جائے گا قیامت میں حضرت عائشہ کہتی ہے اس کے کچھ عرصے بعد اللہ کے رسول نے ایک حدیث بیان فرمائی مسجد نبوی میں بیٹھ کے اور میں کان لگا کے مسجد نبوی کی دیوار سے مسائل سن رہی تھی حضور گھرہ ہے تو میرا سوال تیار تھا وہ حدیث کیا تھی حضور علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی جس سے حساب لیا گیا نا بس وہ عذاب اور بربادی میں مبتلا ہو گیا آپ نے تو مجھے قرآن کی تفسیر میں سبق پڑھایا اللہ فرماتے فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا جس سے حساب لیا جائے گا آسان حساب ہوگا اور آپ نے اب فرماتے جس سے حساب لیا گیا وہ برباد ہو گیا یہ کونسا آسان حساب ہے تو حضور نے فرمائے عائشہ اس کی تفسیر کا مطلب کچھ اور ہے کہ اس حدیث کی بات کا مطلب کچھ اور ہے یا رسول اللہ ارشاد فرمائے آیت کا مطلب ہے کہ سامنے ارز حساب ہو اور اس کا مطلب ہے تفتیش حساب ہو ارز حساب کسے کہتے ہیں تفتیش حساب بندہ اللہ کی دربار میں پیش ہوا ہے اس بندے نے پچاس سال زندگی گزاری ہے پچاس سال کی نمازیں فرشتے کہیں گے یا اللہ پوری ہیں روزیں جی پورے ہیں اے جی اس کے حقوق جی پورے ہیں ایسے آتے گئے آمالنا مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہے فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا حساب لیا گیا تو بندہ برباد ہو گیا پکڑا گیا وہ یوں نہیں ہے وہ یوں ہے کہ جب اس کے عمال نامیں پیش ہو رہے ہوں گے اور کسی بات پر پکڑ کر دی جائے کہ روزیں تھے اخلاص والے نمازیں تھی اخلاص والی اس کی حقوق اس نے کس طرح ادا کیا تھے اپنی مرضی سے یا کسی اور وجہ سے اگر یوں پکڑ آ گئی پھر نہیں بچتا بندہ دیکھیں قرآن کی آیت پر اتراز آیا نا حضرت عائشہ کو تو فوراً سوال پوچھا ایک واقعہ مزید ہے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرماتی ہے ایک جنازے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جنازہ پڑھا اور حضور واپس تشریف لائے وہاں کچھ خواتین رو رہی تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رو رہی ہیں اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور کچھ دنوں کے بعد ایک آیت میں نے پڑھی حضور الاسلام نے آیت کی تفسیر پڑھائی ایک بندے کا گناہ دوسرا نہیں اٹھار سکتا ہر بندہ اپنا گناہ خود اٹھائے گا میں نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ وہ عورتیں رو رہی تھیں ان کا عذاب تو اس میت کو مل رہا تھا اور ادھر قرآن کہتے ہیں ایک کا عذاب دوسرا نہیں اٹھائے گا اس کا مطلب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جس غلط کام کا حکم کر کے جائے گا اس کا عذاب خود اٹھائے گا ہاں جس کا کہے گا نہیں لوگ غلط کہیں تو ہر بندہ اپنی حساب کا ذمہ دار ہے یہ دیکھیں کس طرح حضورت عائشہ کے سوال سے امت کو مسئلے نکلے ایسے ایسے سوالات بعض دیکھ آتے تھے کہ حضورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی وہ یہ نہ دیکھتی اس کے جواب میں نتیجہ کیا آئے گا بس شریعت کا حکم ہے تو میں پوچھ لوں یہ بات ہے تو میں اس طرح سمجھ لوں یعنی آقام شریعت کو خالی ضبط نہیں کیا تھا حفظ کر کے گھول کے پی گئی ایسے اللہ پاک نے زیانت اطاع فرمائی اور کبھی کسی مسئلے پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان نہیں ہوئی جب مسئلہ بتاتی تو ایسے ٹھونک کر مسئلہ بتاتی جیسے مسئلہ بتانے کا حق ہو اور پھر میں نے رسول اللہ کو تو ایسے نہیں دیکھا میرے گھر میں تو اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کیا ہم تو حضور کے زمانے میں یوں نہیں دیکھتے تھے یہ جملہ آتا صاحب عامل چھوڑ دیتے حضرت حمان جان یہ جملہ فرما دیتے